اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے کیسے ہیں آج میں آپ کے لئے ایک سمپل سا بہت ہی لائٹ ویڈ جو لڑکی ہیں بہت زیادہ مہندی لائک نہیں کرتی لیکن ہلکی پھلکی سے انہیں پسند ہوتی ہے کہ بس فنگرز پہ وہ ڈیزائن بہت زیادہ ہیوی نہ ہو تو یہ ڈیزائن انہی کے لئے آپ ایزی لیے بنا بھی سکتے اور لگا سکتے اس میں بہت کوئی میں نے اتنا کوئی ٹف کام نہیں کیا جو لوگ مہندی جانتے ہیں نا وہ اس کو لگا لیں گے لیکن جو نہیں جانتے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اس چینل کے منیٹائز ہونے کے بعد کہ میں مہندی کا الگ کر دوں اور اس پہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو مہندی سکھا ہوں اور ایک اور بات یاد دلا دوں کی مجھے امید ہے میں کل سے سٹارٹ کر لوں گی بیوٹیشن گوٹس اور اگر آپ نے سیکھنا ہے اور آپ نہیں جانتے تو میرے چینل پہ نیو اور سبسکرائب کر لو تاکہ ہر نوٹیفکیشن ملے آپ کو ہر کلاس ملے کوئی کلاس آپ سے سکپ نہ ہو اور اگر کام پسند آئے تو لائک بھی کر دیا کرو آپ کو کمنٹ بھی کر دیا کرو اور پلیز میری ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے نہ دیکھا کرو آپ کو یہاں پہ بہت سارا کام سیکھنے کو ملے گا ایک ہی چینل پہ آپ کو بہت سارے کام سیکھنے کے لئے لائک چینل سبسکرائب نہیں کرنے پڑیں گے مہندی میک اپ ٹیپس ٹریکس ڈی آئی وائز سکن کیر ہیر پروبلمز بوڈی کیر ہر طرح کی سپولر سیکرٹ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو یہاں پہ آپ کو سیکھنے کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنی اور بس اتنا سا کام کرنا ہے کمنٹ کر کے بتانا ہے کیا چاہیے کیا ہے کیا نہیں ہے بس اور آج کی ایک اچھی بات جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے میں نا کل انسٹرگرام پہ کاسی ملی شاہ کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی وہاں پہ میں نے ان کے ایک ویڈیو دیکھی کہ آج کے ٹائم میں نا سٹڈی سے زیادہ سکلز پہ زور دینا چاہیے انہوں نے سکلز اس کو تین تارہ پہ ڈیوائیڈ کیا ہے تینوں تو میں آپ سے ڈیٹیل کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی اتنی لمبی یہ ویڈیو نہیں ہے لیکن ہاں جو مطلب کی ہے جو انسان کو کسی لیول پہ پہنچاتی ہیں اندر سے تو انسان میں سکلز ہونی چاہیے اچھے اکلاک یہ ہے وہ لیکن باہر سے ہاتھ میں ہنر بھی ہونا چاہیے میں یہ سوچتی ہوں کہ لڑکیوں کے پاس لڑکوں سے زیادہ ہنر ہونا چاہیے ایسے ایسے کام کہ اچھا برا وقت وہ اپنا کار سک کیونکہ شروع سے سنتے ہیں عورت سے نسل سبرتی ہے اور عورت سے ہی نسل بگڑتی ہے تو عورت کا ہی سب سے زیادہ ہنر مند ہونا قابل ہونا ضروری ہے جبکہ یہاں پہ کافی ابھی بھی آپ دنیا میں دیکھو کئی لوگ ایسے ہیں جو مردوں کی تعلیم پر اور مردوں کے ہی سکلز پر زور دیتے ہیں لڑکیاں پڑھتی نہیں ہیں لڑکیاں سیکھ نہیں سکتی لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ابھی بھی بہت جگہوں پہ ایسے ماحول ہیں اور پھر انہی گھروں کی لڑکیوں سے امید رکھنا کہ وہ نسل سواری ہی ایسا کچھ نہیں ہے وہ کیسے سوار سکتی ہیں اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اب صرف بات یہاں تک نہیں رہ گی کہ عورت ہی نسل سوارتی ہے اب ایک پڑی لکی لڑکی ہے اس کا نصیب ہے ضروری نہیں نصیب ایک اسی بہت اچھے پڑی لکی لڑکے سے ہی ہوگا نصیب ایک اچھے انسان سے ہو سکتا ہے جس کا اقلاق بہت اچھا لیکن اس نے بہت زیادہ سٹڈی نہیں کی ہے وہ تعلیم کے بارے میں اتنا نہیں جانتا یا ان کے ہاں نسلوں سے رواج نہیں ہے پڑھنے کا تو وہاں پہ لڑکی سے اتنا مرضی زور لگا لے کہ ہاں ہماری اولاد کو پڑھنا چاہیے ہماری اولاد کو پڑھنا چاہیے وہ نہیں کر سکتے کیوں وہ اکیلی نہیں کرے گی جب تک شوہر اس کا ساتھ نہیں دے گا اس معاملے میں شوہر ساتھ دے گا نا کہ ہاں تعلیم ضروری ہے اور اگر اس نے سیکھی بھی ہے یا نہیں بھی پڑھا ہوا لیکن اس کے معنی میں یہ چیز ہے نا کہ ہماری اولاد کو پڑھنا سے یہ آگے تو ہی اگری نسل سبرے گی لیکن اگر ایک ایک پر ہی اگر کہے نا کہ اسی کی بیس پر چلتی ہے تو نہیں ہے اب ایسا ہے کہ دونوں کا ایک سوچ کے ساتھ چلنا ضروری ہے تب ہی اگری نسل سبرے گی تو بے شک اولاد کو بہت زیادہ تربیت ماں ہی گھر میں کرتی ہے لیکن کسی مقام پر پہنچنے کے لئے باپ کی بھی اس طرح کی سوچ اور حلق کی بہت ضرورت ہوتی ہے لڑکی کہتی رہے کہ اولاد کو پڑھانا ہے اور لڑکا کہتی رہے ہمارے ہاں خاندانوں میں لڑکیوں کو پڑھایا نہیں چاہتا تو ہماری خاندانی رواجوں کو خراب کر رہی ہو یا یہ ہے وہ وہاں پہ وہ لڑکی کیا کرے گی بچاری کہیں پہ کوئی اچھا کام جلپ کرنا چاہیے کہ یہ عادتیں اچھی ہیں کھانا پینے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے اٹھنے بیٹھنے کا اور وہ کہ ہمارے ہاں نسلوں سے یہ کام ہوتے آ رہے ہیں تو ماں باقی یہ سکھا رہی ہو تو وہاں پہ وہ لڑکی کچھ نہیں کر سکے گی اس لئے ایک نسل کے سبرنے کے لئے دو نو کا ساتھ باؤنڈ بہت اچھا ہونا بہت ضروری ہے یہ اس کے اپوزٹ بات کریں تو ایک لڑکے کے ہاں نسلوں سے چلتا آ رہا ہے کہ پڑھے لیے ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں وہاں پہ سبھی بچے بڑھے سب اچھا سے اچھا پڑھے وہاں پہ ایک لڑکی آ جاتی ہے جو پڑھائی کو بالکل نہیں جانتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو گائٹ بھی نہیں کر سکے گی کہ ہاں کیا اچھا بیٹنا ہے اٹھنا بیٹنا پڑھنا کھانا چھوٹی چھوٹی سی آتے جہاں سے بیس بننا شارٹ ہوتی ہے وہ نہیں سکھا سکے گی اس کے ہاں پیچھے سے چلتا ہی نہیں تھا آ رہا کہ لڑکیوں کو پڑھائے نہیں کرتے تو وہاں پہ وہ بچاری پھر رہے جائے گی تو لڑکی کا پڑھنا لڑکی کا ہنرمند ہونا آج کے ٹائم میں بہت 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 زیادہ ضروری ہے باہر ہنر بھی بہت مہنگ ہو چکے ہیں کوئی آپ کو فری کا تھپڑ بھی نہیں مارے گا اب یہ دور آ چکے ہیں کہ اگر آپ کسی سے کہہ دو نا کہ مجھے زہر دے دو تو اس نے آپ سے پیسے مانگ لینے ہے زہر ہی دنے کا دوں گا اس دور میں آپ کو کوئی مفت مرنے بھی نہیں دے گا آج کی بات سمجھ آئیے ہوگی اپنے آپ کو قیمتی بنائیں اور اپنا بہت خیال رکھیں وقت کی قدر کریں اور وقت رہتے وقت سے کچھ سیکھ بھی جائیں اب میں چلتی ہوں ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں کچھ نئی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھنا اللہ حافظ